جیسے کی ہم آپ کو ایسے کریم کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو پورے دیس میں سب سے زیادہ اپیوک کیا جاتا ہے اس کریم میں جو سالٹ پایا جاتا ہے فیوسیڈک ایسیڈ اور بیٹھا میتاسون یہ کریم ایک پرکار سے انٹی وائٹک اور انٹی فنگل کریم ہوتا ہے چلیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کریم کا اپیوک کہاں کس پرکار کی سمسے میں کیا جاتا ہے بوڈی میں کس پرکار کی سمسے یا کس پرکار کا روگ یا توچہ پر کس پرکار کی سمسے آ جاتا ہے کہاں پر اس کریم کا اپیوک کر سکتے ہیں آپ اس کے بارے میں آج ہم آپ کو ہندی میں جانکاری دیں گے جو اس میں فیوسیڈک ایسیڈ سالٹ ہوتا ہے یہ ایک انٹی وائٹک ہوتا ہے اور جو بیٹا میتاسون ہوتا ہے یہ کورٹیک اسٹرائیڈ ہوتا ہے چلیے جان لیتے ہیں اس کریم کا اپیوک کہاں کہاں پر کیا جاتا ہے اسکین پر کس پرکار کی سمسے آ ہو جاتا ہے تب ڈاکٹر کے دورہ یہ کریم لگانے کے لیے دیے جاتا ہے جیسے کی اگر آپ کے اسکین پر کسی بھی پرکار کا داد کی سمسے آ جاتا ہے ہاتھ میں پیروں میں جانکے سائیڈ میں یا بوڈی میں کہیں پر بھی اگر آپ کو داد کی سمسے آ رہتا ہے تب اس اس تھان پر یہ آپ کریم اپلائی کر سکتے ہیں اسکین پر اور اس کریم کا اپیوک ایکزیما کی سمسے میں بھی کیا جاتا ہے جیسے کی اگزیما کی سمسے میں کیا ہوتا ہے جو ہمارا اسکین یعنی جو ہمارا تچا ہوتا ہے وہ ریڈنیس ہو جاتا ہے وہاں پر لالی پڑ جاتا ہے وہاں پر خجلی جیسا ہونے لگتا ہے ایچنگ کی سمسے آ جاتا ہے وہاں پر چھوٹے چھوٹے دانے پڑ جاتے ہیں اور جیسے کی ہم کہہ سکتے ہیں آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ اسکین پر چھوٹے چھوٹے دانے پڑ جاتے ہیں اس میں پس نکلنے لگتا ہے تو ان ساری سمسیہوں میں یہ کریم اپیوک کیا جاتا ہے یعنی ایک پرکار سے ہم کہہ سکتے ہیں اسکین سے جڑی کسی بھی پرکار کی سمسیہ میں آپ اس کریم کا اپیوک کر سکتے ہیں جیسے اسکین پر ریڈنیس آ جانا اسکین پر خجلی ہونا اسکین پر فپولی جیسا پڑ جانا اور جیسے کہ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا اگر آپ کے تشاہ پر کسی بھی کارڑوں سے کوئی کیڑا مکوڑا کر لیتا ہے اس کی وجہ سے وہاں جکھم سا ہو جاتا ہے خجلی ہونے لگتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ بھبکنے لگتا ہے تو ان ساری سمسیہوں میں آپ اس کریم کو اپلائی کر سکتے ہیں اور جیسے کہ اسکین پر سوجن آ جاتا ہے آپ نے کہیں پر خجلی کیا وہاں پر ریڈنیس آ ہو گیا خجلی کرنے کے کارڑ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر سوجن ہو جاتا ہے سوائلنگ آ جاتا ہے ریڈرنیس آ جاتا ہے تو ان ساری پرابلم کو یہ کریم ٹھیک کرتا ہے اور اس کریم کا اپیوگ سورائیسیس سمسیہ میں بھی کیا جاتا ہے سورائیسیس ایک پرکار کا تو چاہ انفیکشن سمسیہ ہوتا ہے تو سورائیسیس کی بھی سمسیہ میں ڈاکٹر اس کریم کا اپیوگ کرنے کے لیے مریج کو دیتے ہیں اور اس کریم کا اپیوگ فولیکولائیٹس کی سمسیہ میں بھی اپیوگ کیا جاتا ہے یا پھر اسکین پر کہیں کسی پرکار سے آپ کٹ لگ جاتا ہے اسکین پر کٹ لگ جاتا ہے تب اس سمجھ سے ہمیں بھی ڈاکٹر کے دوارہ یہ کریم لگانے کے لیے بتایا جاتا ہے بیکٹریال اسکین کے انفیکشن میں اس کریم کا اپیو کیا جاتا ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا اگر انگلیوں کے بیچ میں آپ کو خجلی ہونے لگتی ہے وہاں آپ ریڈنیس آ جاتا ہے سوئلنگ آ جاتا ہے کٹ کے جیسا محسوس ہو جاتا ہے تب اس کریم کا اپیو کیا جاتا ہے یا پھر آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ سوس پہنتے ہیں تب آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے پیروں کے انگلیوں کے بیچ میں گھاؤ کے جیسا ہو جاتا ہے بہت زیادہ ایچنگ ہو جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے دانے پڑ جاتے ہیں تب ان ساری سمجھ سے ہوں میں اس کریم کا اپیو کیا جاتا ہے داد کی سمجھ سے جیسے اگر کسی کو داد کا پرابلم رہتا ہے ہم نے آپ کو پہلے بتا دیا یہ کریم داد کے پرابلم کو بھی ٹھیک کرتا ہے اور بھی اس کریم سے جڑی بہت ساری سمجھ سے بہت ساری پریسانیوں میں اس کریم کا اپیو کیا جاتا ہے بیکٹیریل انفیکشن اس کریم پر اگر کسی بھی کارڑ سے ہوتا ہے تب ڈاکٹر کے دورہ یہ کریم لگانے کے لیے دیا جاتا ہے یہ کریم کافی اچھا رسپانس دیتا ہے جیسے کی سوجن ہو جانا اس کریم پر اگر اس کریم پر کسی بھی کارڑ سے سوجن ہو جاتا ہے تو اسے بھی یہ ٹھیک کر دیتا ہے اور فنگل انفیکشن میں بھی اس کریم کا اپیو کیا جاتا ہے بیکٹیریل انفیکشن میں بھی اس کریم کا اپیو کیا جاتا ہے یہ کریم کافی اچھا کریم ہوتا ہے چلیے اب ہم آپ کو اس کریم کے ڈوز کے بارے میں بتاتے ہیں یہ کریم لگانا کیسے ہوتا ہے جیسے کی یہ کریم آپ کو دن میں دو سے تین بار لگانا ہوتا ہے یہ کریم ڈاکٹر اپنے ایکسپیرینس اور مریج کی اسٹی اور اس کی کنڈیسن کو دیکھتے ہوئے یہ کریم لگانے کے لیے بتاتے ہیں کہ اسے دکت کتنا ہے کتنا نہیں ہے اس کے حساب سے اسے لگانے کے لیے بتاتے ہیں لیکن پھر بھی یہ کریم دن میں دو بار ڈاکٹر کے دورہ لگانے کے لیے بتایا جاتا ہے یہ کریم لگانے سے پہلے آپ جس اسکین کے پارٹیکولر ایریا پر آپ کو سمجھ سے آئے اس پارٹیکولر ایریا کو ساپ پانی سے اچھے سے دھولیں اس کے بعد میں اچھی تولیا سے اسے ساپ کریں اپنے ہاتھوں کو بھی ڈیٹال سے پہلے دھولیں اس کے بعد میں یہ کریم لے کر اسکین پر حل کے ہاتھ سے اپلائی کرنا ہے یہ کریم کافی اچھا کریم ہوتا ہے چلیے اب ہم آپ کو اس کریم کے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں بتاتے ہیں یہ کریم آپ کو یہ کریم لگانے کے بعد میں اگر آپ کے اسکین پر جلن کے جیسا محسوس ہو تو آپ کو ایسا لگے اسکین پر خجلی ہو رہا ہے ریڈنیس کا پرابلم آ رہا ہے تو اگر آپ کو یہ سارے سائیڈ ایفیکٹ دیکھنے کو ملے تو تورنت یہ کریم بند کر دیں اور اپنے ڈاکٹر یا فارماسٹ سے تورنت سمپرک کریں کوئی بھی کریم کوئی بھی میڈسین کوئی بھی دواء آپ اپنی مرجی سے اپیونگ نہ کریں اگر آپ کو کوئی بھی دکت کوئی بھی پریسانی ہے تو آپ اپنے ڈاکٹر یا فارماسٹ سے ایک بار صلاح جرور لیں اس کے بعد میں کوئی بھی انجیکشن کوئی بھی دواء آپ لیں